پلاسٹک کے پھل اور پھول بظاہر اس میں دھوم کی حد تک دین دکھائی دے گا لیکن خریب سے تجربہ کیجئے تو وہی چیز موجود نہ ہوگی جو دین کا اصل خلاصہ ہے اللہ کا ڈر اور انسان کا درد پلاسٹک کے دور میں شاید دینداری بھی پلاسٹک کی دینداری بن کر رہ گئی ہے لوگ دیندار ہیں مگر کوئی شخص اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں کوئی شخص اللہ کی خاطر اپنی اکڑ ختم کرنا نہیں جانتا ذاتی فائدے کی خاطر بے شمار لوگ اپنے اختلاف اور شکایت کو بھول کر دوسروں سے جڑے ہوئے ہیں مگر خدا کی زمین پر کوئی نہیں جو خدا کے لیے اپنے اختلاف اور شکایت کو بھول کر دوسرے سے جڑ جائے دین اصلا اس کا نام ہے کہ آدمی اس حقیقت کو پا جائے کہ اس کائنات کا ایک خدا ہے اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے وہ موت کے بعد تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کے مطابق یا تو عبدی جنت میں داخل کرے گا یا عبدی جہنم میں یہ حقیقت اتنی سنگین ہے کہ اگر وہ فی الواقع کسی کے دل و دماغ میں اتر جائے تو اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے وہ ان تمام چیزوں کے بارے میں انتہائی حساس ہو جاتا ہے جو آدمی کو جہنم کی آگ میں پہنچانے والی ہیں اور ان تمام چیزوں کا انتہائی مشتاق ہو جاتا ہے جو آدمی کو جنت کے باغوں کا مستحق بنانے والی ہیں وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے وہ اپنی انفرادی ہستی کو خدا کی عظیم تر ہستی میں کھو دیتا ہے خدا اور آخرت کے بارے میں اس کی بڑی ہوئی احساسیت اس کو بندوں کے بارے میں بھی انتہائی محتاط اور ذمہ دار بنا دیتی ہے ایک انسان سے بدخواہی کرتے ہوئے اسے ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جہنم کے گڑھے میں گرا رہا ہے بندوں کے ساتھ سرکشی کا سلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ڈرنے لگتا ہے جیسے کہ ہر آدمی اپنے ساتھ جہنم کے فرشتوں کی فوج لیے ہوئے ہیں اپنے صاحب معاملہ افراد سے بے انصافی کرنا اس کو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے گہرے غار میں دھکل دیا ہے اب کوئی انسان اس کے نظر میں محض ایک انسان نہیں ہوتا بلکہ ہر انسان ایک ایسا وجود ہوتا ہے جس کے ساتھ خدا اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو کتاب خدا اور انسان مولانا وحید الدین خان صفہ نمبر تیس